بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل داستانگو کی طرف سے تمام سامین و حاضرین کو السلام علیکم آج ہم آپ سے بولی وڈ کے مشہور اداکار عرفان خان کی زندگی سے متعلق چند یادیں شیئر کر رہے ہیں بولی وڈ اور ہولی وڈ کے مشہور کیریکٹر ایکٹر عرفان خان اب اس دنیا میں نہ رہے وہ دو سال کے طویل عرصے سے نیورو اینڈوکرائن کینسر سے زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے اور آخر ایکار 29 اپریل 2020 کو 53 سال کی عمر میں اس دارے فانی سے کوچھ کر گئے عرفان خان جن کا پورا نام صاحب زادہ عرفان خان تھا سات جنوری 1967 کو راجستان کے گاؤں ٹونک میں پیدا ہوئے ان کے والد ایک خوشحال آدمی تھے اور والدہ کا تعلق نواب خاندان سے تھا عرفان خان کو اداکاری کا جنون تھا اسی لیے والد کے انتخال کے بعد انہوں نے خاندانی کاروبار میں ادم دلچسپی کا اظہار کیا 1984 میں انہوں نے نیشنل سکول آف ڈراما میں داخلہ لیا جو دہلی میں واقع ہے فنی زندگی میں کئی نشیبوں فراز دیکھے شروع میں انہیں کافی نکامیوں کا سامنا کرنا پڑا پہلے پہل سٹار پلس اور زی ٹی وی نیٹورک سے کئی ڈراموں میں اداکاری کی جن کا موضوع گھریلوں معاملات ہوتے تھے لیکن عرفان کا دل یہاں نہیں لگا کیونکہ وہ کچھ خاص کرنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے بڑی سکرین کا رخ کیا یہاں بھی انہیں خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی انہیں میرا نائر نے اپنی بین الاخوامی اہمیت کی حامل فلم سلام بومبے میں ایک چھوٹا سا رول دیا تھا جس سے کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی اور پھر اٹھارہ سال کی جان توڑ محنت کے بعد میرا نائر کی ہی اگلی فلم دنیم سیکھ نے عرفان کو دنیا کے نقشے پر ایک پہچان دی عرفان خان میں ظاہری طور پر بولی ووڈ کے روایتی ہیرووں والی بات نہ تھی اس لئے انہیں فلموں میں رومانوی کردار کے لیے موضوع نہ سمجھا گیا جس کی وجہ سے بولی ووڈ اور ہولی ووڈ کی فلموں میں ان کے لیے کیریکٹر ایکٹر کی جگہ بن گئی جسے انہوں نے بہترین طریقے سے نبھایا ان کے بین الاخوامی شہکار میں لائف آف پائے سلم ڈاغ ملینئر اور جوریسک ورلڈ مشہور ہیں جبکہ ان کی انڈین فلموں میں مداری پان سنگھ تمر پیکو ڈی ڈے ہندی میڈیم اور آخر میں انگریزی میڈیم شائقین کے ذہنوں میں دیر تک اپنے نقوش چھوڑ گئے ہیں عرفان خان نے اپنے نام کے آگے سے صاحب زادہ ہٹا دیا تھا کیونکہ یہ لفظ ان کے خاندان کے ماضی کی شان و شوقت کو ظاہر کرتا تھا اور وہ اپنے آپ کو ایک عام انسان جانتے تھے عرفان خان نے بھی کیا خوب کہا تھا زندگی چھوٹی نہیں ہوتی لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے اللہ تعالی عرفان خان کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جواری رحمت میں عالی مقام دے آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں سامنے لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں اور ہماری حوصلہ افضائی کریں شکریہ